موسیقی پرگرام میں آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں میں صد اللہ خان ہوں کوویڈ ڈائنٹین نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے پوری دنیا میں سبھی لوگ چاہے وہ کاروبار کر رہے ہیں چاہے وہ نوکریاں کر رہے ہیں چاہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی معاملات زندگی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں کئی لوگ تو ظاہر ہے کہ گھروں میں بیٹھ گئے اور ان کا سلسلہ انہوں نے اپنے وقت فرم ہوم کا سلسلہ جاری رکھا لیکن کچھ لوگ گھروں میں کچھ لوگ کے کام کی نویت ایسی تھی کہ وہ گھر سے بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے تھے خاص طور پر سرویسز سیکٹر کے لوگ اسی طرح سے کچھ سٹوئنٹس ہیں جو گھر پر بیٹھ کر تعلیم حاصل تو کرنے لگے آن لائن کلاسز کے ذریعے سے لیکن بہت سالوں کا خیال ہے کہ اس کے باوجود تعلیم کا ان کا حرج ہوا ہے بہت ساری ڈگریز یا کلاسز ایسی ہیں جو فیزیکل کلاس لے کر ہی زیادہ بہتر طریقے سے چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں آن لائن کلاسز میں نہیں سیکھی جا سکتی ہیں تو کینیڈا میں جو مقیم پاکستانی طلبہ ہیں ایک تو ان کی پڑھائی میں کیا مشکلات آئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جب کوئی لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک محدود سے ان کے پاس رقم ہوتی ہے یا ذریعہ آمدن ہوتا ہے اور بہت سائے لوگوں کو اس میں مینج کرنا ہوتا ہے تو آج کے پروگرام میں ہم سٹوڈنٹس سے بات کریں گے جو کینیڈا میں ایسے پاکستانی سٹوڈنٹس جو کینیڈا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کوویڈ کے آنے کے بعد ان کے معاملات زندگی اور تعلیمی سرگرمیوں پر کتنا فرق پڑا ہے اس حصہ میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ساکیب علی موجود ہیں جو کہ کمپیوٹر انجنرنگ کے سٹوڈنٹ ہیں ساکیب علی صاحب بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رانہ رائک ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کینیڈا میں لیکٹیکل انجنرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں رانہ صاحب بہت شکریہ آشیر علی ہمیں جوئن کریں گے کریمنات جسٹس پڑھ رہے ہیں کینیڈا میں اور اسفند یار ہمیں جوئن کریں گے جو کہ بی ایس کومرس کرسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے رانہ رائک آپ بتائیے کہ کوویڈ کے آنے کے بعد کتنا فرق پڑا ہے تعلیم سرگرمیوں پر کیونکہ میں الیکٹیکل انجنرنگ کرتا ہوں اس میں لاب کا وہ کمپونٹ ہوتا ہے جو مطلب پریکٹیکل الیکٹرونک سیمبل کرتے ہیں اور سرکٹس اور سرکٹس اور ڈیوائسز یوز کرتے ہیں جس طرح روبوٹ آم ہے اس کو کنٹرول جس طرح کرنا ہے تو اس طرح کہ ہماری بہت زیادہ لاب ہیں جو پرگرم کا پارٹ ہے لیکن کنٹرول کی وعدہ سے ان پرسن لاب نہیں ہو سکتے تو ہماری پروفیسورز نے یہ کیا ہے کہ وہ لاب آن لائن لے گئے ہیں لیکن اس کا ڈیسرمانٹیج یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ہینڈز اون سکلز یا جس طرح آپ کچھ پریکٹیکل کرتے ہیں اور فیزکلی کرتے ہیں وہ مسئل میمری نہیں ہوتی یا انٹویشن ہی اتنا بہتر ڈیویلپ ہوتا ہے جس طرح ہینڈز اون ہوتا ہے یہ تو بلکل آپ نے صحیح کہا کہ مشین کو دیکھ کر آپ نہیں سیکھ سکتا ہے جب تک کہ آپ اس مشین کو خود آپریٹ نہیں کرتے ہیں ہینڈ آن ایکسپیریئنس آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ جو شاٹ کمنگ ہے اس کا کیا حل آپ سمجھتے ہیں تجویز کیا گیا ہے آپ کے ٹیچرز کی طرف سے کہ کیا ہوگا یہ شاٹ کمنگ جو رہ جائیں گی سوری ریپیٹ کر سکتے ہیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شاٹ کمنگ رہ جائیں گی ظاہر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سکلز نہیں ڈیویلپ کر پائیں گے اس کا کوئی سولویشن آپ دیا جا رہا ہے ٹیچرز کی طرف سے یا یا یونیورسٹی مینجمنٹ کی طرف سے جی جی کوئی کوئی صحیح سولویشن سے ہیں کیونکہ کوئی ڈیوائسز ہیں وہ کافی چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم خود ہی بھی خریج سکتے ہیں اور گھر میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوئی کافی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں بری ہوتی ہیں جس طرح ایک روبوٹک آرم ہے تو اس کے لیے حل وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں آن لائن سوفٹرز دیتے ہیں جو سیملیر کرتا ہے وہ آرم لیکن وہ جو ایکسپیئنس ہوتا ہے وہ ریپلیس نہیں صحیح طرح کر سکتا جو اگر بندہ خود ہی مطلب فزیکلی کنٹرول کرے سلویشنز ہیں لیکن پرفیکٹ نہیں ہے ریک یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خال میں ایک ایسا سٹوڈنٹ جس نے کوویٹ سے پہلے گراجویشن کی تھی اسی سبجکٹ میں الیکٹرکل انجننگ کی تھی اور ایک ایسا سٹوڈنٹ جس نے کوویٹ کے دوران میں کی ہے دونوں کے سکلز ایک جیسی ہوں گی یا مختلف ہوں گی ایک دی اینڈ یہ جو پورسز ہیں اس میں سٹوڈنٹ اتنے انگیج نہیں ہیں کوویٹ کے دوران کیونکہ دوسرا لابز میں نے آپ کو دوسرا پتا ہے کہ اتنا انٹویشن نہیں بیلد ہوتا کیونکہ ایک تو ہے تیوری لیکٹر کے دور لیکن اس کے اوپر آپ نے بیلد اپ کرنا ہوتا ہے اپنی اپنی سکلز ریفائن کرنے ہوتے ہیں وہ آپ ریپلیس نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ لابز کریں اپنی فیل میں ٹھیک بات ہے بلکل صحیح ہے یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ جب تک لاب نہیں کریں گے تب تک سکلز نہیں لے سکتے ٹھیک ہے پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی ساکیم علی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کمپیوٹر انجنرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کمپیوٹر انجنرنگ میں بھی لیپ تو انوالو ہوتی ہے لیکن فرق یہ کہ چلیں آپ گھر پہ بیٹھ کر سسٹم پہ بھی وہ کام شہد کر سکتے ہیں سوفٹرز انوالو ہیں تو کتنا فرق پڑتا ہے پھر بھی کوویٹ سے پہلے کی جو کلاسز ہیں یا کوویٹ کے بعد کی جو کلاسز ہیں جی بہت فرق پڑتا ہے کمپیوٹر انجنرنگ بیسکلی سوفٹر اور الیکٹریکل کا کامبنیشن ہوتا ہے تو جیسا کہ ریک نے کہا جو الیکٹریکل کمپوننٹ ہوتا ہے وہ تو لیپس کے طرح ہی آپ کو اس کی صحیح تعلیم ملتی ہے تو جو اوٹریم پڑتے ہیں ٹھیک ہے مین اس کا اپلیکیشن تو لیپس میں ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے یوز کر سکیں اور آگے جا کے اپنی کو اپس میں یا انڈسٹری میں اس ایکسپیرینس کو استعمال کر سکیں تو بیسکلی اب ہر چیز سوفٹر کے طرح وہ سیمیلٹ کر رہے ہیں سرکٹس وغیرہ اور سوفٹر کے لحاظ سے اتنا کوئی اثر نہیں پڑا کیونکہ اس کی جو لیپس ہوتیں پروجیکٹس ہوتیں وہ ساری ویسے بھی آپ کی چیمپیوٹر پہ دی لیکن ہارڈ ور کی طرف سے ایک بہت 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 برا اثر پڑا ہے ہماری تعلیم پہ اچھا ساکھر ویسے ایک اوورال بھی ایک چیز ہوتی ہے ظاہر ہے گھر پہ بیٹھ کے پڑھنا یا یونیورسٹی کے انوائرمنٹ میں پڑھنا جس میں آپ کو آپ ٹیچرز کے ساتھ مستقل طور پر انٹریکٹ بھی کرتے رہتے ہیں پھر ایک ایک کمپیٹیشن کی فضاء بھی رہتی ہے ظاہر ہے یونیورسٹی کا ایک محول بھی ہوتا ہے ایک کیا کہنا چاہیے کہ آپ گیدرنگز بھی ہوتی ہیں مختلف چیزیں ہیں یعنی صرف ایڈوکیشن نہیں نہیں ہے بلکہ بہت ساری ڈیفرنٹ کو کریکلر ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں جسے آپ لن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اس 2020 کے جو سٹوڈنٹ رہے ہیں وہ تھوڑا ان لکھی رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہ پوری طرح سے یوٹلائز نہیں کر سکے اپنی سٹوڈنٹ لائف کو نہیں جی بلکل صحیح بات ہے آپ کی کہ ایک پورا محول ہوتا ہے ایک کمپیٹیٹیو فیلنگ ہوتی ہے آپ کے اندر کہ آپ زیادہ اپنے آپ کو بہتر کریں گھر بیٹھ کی ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ سستی کا کافی شکار ہو جاتے ہیں آپ کے پاس وہ ڈیٹرمنیشن وہ موڈیویشن ہی ہوتی اور دوسرا آپ نے منشن کیا کہ ایکسٹر کرکلر ایکٹیوٹیز جونسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر آپ کو فیزیکلی اس لوکیشن پہ ہوں گے تو آپ کو یعنی کہ فائدہ ہوگا اب جیسے کہ میں نے جون کیا ہوا ہے ڈیزائن کلپ تو ہر چیز تو آن لائن ہوتی ہے تو آن لائن میں زیادہ ٹائم لگتا ہے ہمیں کیونکہ کیونکہ میں بہت سارے سوال پوچھنے پڑتے ہیں تو جم ہم سوال کرتے ہیں تو اس کو یعنی کہ دو تین گھنٹ کام سے کام تو دو تین گھنٹے لگتے ہیں دن بھی لگ سکتا ہے تو اس مددہ تک ہم ان کی صرف ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹائم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور جی بیسکلی جونسا سوال پوچھنے میں مسئلہ ہوتا ہے اور بالکل صحیح ہے آسفن آپ کامٹس پڑھ رہے ہیں آپ کے فیلڈ میں رہتے ہوئے کوویٹ کے کی وجہ سے کتنا فرک پڑھا ہے آن بیسنس ستیڈی کوویٹ 19 has had less effect than engineering for sure like Sakab and the other guests on the show but in commerce we've had RFX too because the online learning for classes hard classes such as accounting where we need to know how to make the balance sheets and the financial statements from the professor a lot of hands-on experience with the professor who's a professional accountant it's really hard without that in-person experience to really learn all the stuff of the commerce degree right from the field سینئر میرے سینئر کلاس فیلوز ہیں وہ کووڈ جون رہے تھے اور میرے کافی دوستوں نے کووڈ ذہن بھی کر لی تھی یہاں پہ ہمیں انٹرنشپ کو کووڈ کر رہے ہیں اور وہ جانی والے تھے تو کووڈ شروع ہو گیا اور جب کووڈ شروع ہو گیا وہ فیزکی جان نہیں سکتے تھے تو کمپنیز نے کافی پوزیشن کینسل کر دی تھی تو کافی لوگوں کے پاس انٹرنشپ تھی نہیں تو لیکن اب اس فال پھر بھی کافی بہتر ہے کیونکہ اب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ریموڈلی ورک کر سکتے ہیں تو کافی اپرٹنیز ہیں جو کافی انٹرنشپ آ رہی ہیں جو ریموڈلی کام کر سکتے ہیں سپیشلی الیکٹرکل انجننگ کیونکہ بہت ہاروئر اور سوفٹر میں فوکس کرتا ہے تو میرے لیے کافی سوفٹر کی بھی آپ جننگیز ہیں اور وہ بوم کر رہی ہیں اس سائن لیکن جو ہاروئر ہے وہ ایسا ایسا برو کر رہی ہیں لیکن ایس ایس بھی نہیں ہے جس نہیں کووڈ سے پہلے تھی ٹھیک ہے آچھا آشیر بھی ہم ہر ساتھ موجود ہیں آشیر یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ہر سال پاکستان سے اور دنیا کے بہت سارے ممالک سے لوگ دوسرے ممالک پر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں پاکستان سے لوگ کینیڈا جاتے ہیں یوکے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اب جن کے ایڈمیشن اس سال ہونے تھے یونیورسٹیز میں یا ہوئے ہیں وہ ابھی انہوں نے مووو نہیں کیا کیونکہ ان کے آن لائن پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سال میں یہ اپرچنٹی جو ہے جو باہر جا کر پڑھنا کینیڈا میں جا کر پڑھنا یوکے سے جا کر تعلیم حاصل کر کے پھر واپس آ کے سرف کرنا یا پھر اپنے لی جوب اپرچنٹیز تلاش کرنا یہ کتنا فرق پڑا ہے اس سے کیونکہ وہ لوگ جو جنہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ میں اپنی گریجویشن باہر جا کے کروں گا آپ باہر کی یونیورسٹیز سے تو کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو کیسے آپ نکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو فیوچر میں کیا ہوگا یہ تو کافی افیکٹ ہوگا کیونکہ جو ان ایکسپیئنس ان پرسن ایکسپیئنس مل سکتے ہیں وہ آن لائن کبھی نہیں ملے گی جب آپ ان پرسن آتے ہو آپ لرن کرتے ہو کہ کمیونیٹ کے لوگوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے آپ نے ان کے ساتھ کیسے بولنا ہے کیسے آپ نے ایکٹ کرنا ہے ان سر انوے بھی ان پرسن آتے ہوگا ہے یہ افیکٹ کرنا ہے اور آپ مدازوں کو مدازوں کو سکتے ہیں لیکن وہ ایکسپیئنس دیگروں کو ملکہ کیسے کرنا ہے ایسے یہ بتائیے کہ آشیر وہ لوگ جو ابھی ارادہ رکھتے تھے اور کوویڈ کی ویسے تو بہت سارے خیر لوگوں کے ٹرابلنگ پلان جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں یعنی کچھ لوگوں نے اس سے وزٹ کرنا یا گھومنے جانا ہوتا ہے نہیں اور کچھ لوگوں نے پڑھنے کا پلان کیا ہوتا نہیں کر سکے اب آپ ایڈوائز کیا کرتے ہیں لوگوں کو کہ کیا وہ اپلائی کریں کیا وہ آئیں پڑھنے کے لیے یا پلان چینج کریں یا کسی اور کنٹری کو دیکھیں کیا کریں ایسے تو جب کرونا پہلے شروع ہوا تھا انہوں نے سارے سٹوڈنٹ ویزا اور ورک ویزا سب کچھ بند کر دیئے تھے جو سٹوڈنٹ ابراد پر نیاتے ہیں بلکہ ابھی جب میں ایرپور پہ کام کرتا ہوں سٹوڈنٹس اب انہوں نے ان کو تھوڑا ایزی ہو گیا ہے now more students are coming more than ever I believe you should still apply you should still come it's a very great opportunity to get education here in Canada it has some of the best universities and colleges and it will be a great experience for your future job so please apply کرتے رہیں try کرتے رہے جتنا آنا ہے safety precaution کے ساتھ آبیسٹی بلکہ ان کو ضرور try کرنا چاہیے کہ پڑھنے آنا چاہیے and every thing بالکل ٹھیک ہے چلیں ہم ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ساکھی ولی صاحب مجھے یہ بتائیے چلیں آپ سب سٹوئنٹس ہیں اور ایک پرحلے سے گزر رہے ہیں کوویٹ پر تو چلیں ہماری بات ہوئی کچھ لیکن میں بہت سارے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کے نالج میں اضافے کے لیے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مواقع کس طرح سے حاصل کی جا سکتے ہیں کس طرح کی کتنے چانسز ہیں کیسے اپنی اپورچنٹریز کو فائنڈ کرنا چاہیے اپنے جو انٹرسٹ کے ایریاز ہیں اس کے لیے ایک عام آدمی کی معلومات میں اضافے کے لیے کچھ بتائیے اس کی رہنمائی ہو سکے اس سے جی سب سے پہلے جو آپ کے پاس سب سے بڑا ریزورٹس ہے وہ تو یونیورسٹی کی ویب سائٹس ہیں میرے ساری میرے بہت سے انٹرنیشنل سورنٹس جو دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح شروع کیا تھا ویب سائٹس پر جا کے کاؤنسلر سے بات کرتے ہیں ان سے ایڈوائیس لیتے ہیں تو بیسکلی سب سے پہلا سٹیپ تو آپ کو وہی ہونا چاہیے کیونکہ یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو اوریجنل انفرمیشن ملتی ہے کہ کس طرح آپ یہاں آ سکتے ہیں اور کس طرح آپ سرونٹ ویسکل اپلائے کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بہت سے ریزورسز پروائیڈ کرتے ہیں یونیورسٹیز تو میرے خیال سے سب سے پہلے آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹس پر جا کے ان کے کانسلر سے بات کرنی چاہیے اور وہ آپ کو سب سے بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں رائٹ تو یہ تو ایک ہے اور اس کے بعد پھر ایک تو مجھے یہ بتائیے آپ صرف پڑھنے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور پھر یا پہلے سے وہاں پر رہتے ہیں تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا صرف اسی طرح سے آپ ایڈمیشن لے کر اپنی ڈگری کے لیے گئے ہیں جی ہم یہاں پہلے سے رہتے تھے لیکن یہاں آنے کی مین وجہ یہی تھی کہ پہلے سے پہلے سے رہتے ہیں تو یہاں پہلے سے رہتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور چیز بڑی امپورٹن ہے to get scholarships اسفان صاحب is it easy to get scholarships from the universities of canada and what is the way to get scholarships normally you have to go to their school website and you will see a tab so for the university of toronto if you go to the website they will have a location on the website telling you all those scholarships they offer and how you can obtain them normally it's through a grade percentage so you have to get a certain grade or other ways there's sort of you write essays or you write you show that you've done amazing work in back home some charity event you set up some program in your home and you could tell them about that and if they're impressed by it they will give you a scholarship so there's many ways but those are few of the main ways you could get scholarships ہم ٹھیک ہے اچھا راندر ایک مجھے بتائیے کہ ایسے سٹوڈنٹس جن کی فیملی اپنے نیٹیف ٹاؤن میں ہیں اور وہ صرف پڑھنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں تو کیا وہ جابز بھی کرتے ہیں کیا وہ جابز کر سکتے ہیں کیا وہ سٹریڈیز کے ساتھ جابز کو مینیج کرتے ہیں آہ آلاؤڈ ہیں کہ اس پر پالیسی کیا ہے جی یہ آپ کے پورگرام میں دیپینٹ کرتا ہے کیونکہ کافی پورگرام اتنی ڈیمانڈنگ نہیں ہیں اس طرح آرٹس اینڈ سائنسز ہے اس کے لیے آپ اور کورسز دے سکتے ہیں جو کافی ہیزی ہے لیکن پورگرام اس طرح انجنیرنگ ہے آہ وہ کافی ڈیمانڈنگ ہے آپ کو کافی ٹائمین رس کرنا ہوں اس کے لیے تو آپ جو ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کو مینج ٹائم مینجمنٹ سکلز آپ کے کافی آہم یہ پیٹی گوڈ آہ پور آہ پوری یو مینج پارٹ سائم جار اور سٹیڈی سپیچی انجنیرنگ سٹیڈنگ آہم آجہ ابھی سکوررشپ کی بات ہو رہی تھی آہ رائک سن اور سکوررشپ کی کے حوالے سے کیا آہ ہر یونیورسٹی کا اپنا کرائیٹیریا ہے کیا کچھ یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں کچھ آفر نہیں کرتی ہیں آہ کیا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس پروگرام میں ہیں آہ یہ سکوررشپ کی حوالے سے بتائیے بگر آپ نے سکوررشپ لینی ہے تو آج پاس کافی ایرگنیز ہیں پاکستان میں بھی کوئی ایرگنیزیشن جنگی ہوں گی نام فر پروفیت کہ اگر آپ کافی آم اچھی اکیڈیمک سینڈنگ ہے تو وہ آپ کو آہ آپ کی سرینگ فند کرتے گے اس لئے کینیڈا میں کافی ایرگنیزیشن ہیں جس طرح مائنورٹیز کے لیے اور انڈیز فور اسپیشی انڈیڈا دیر ایرگنیزیشن فور انڈیجنس پیپل جو یہاں پہ بہت پرانے لوگ تھے جو یہاں پہ رہتے تھے ان کے لئے اور کیونکہ ان کی کافی ہرڈلز دائیں یہاں ان کے لئے بھی ان کے لئے نام پورفیت اگرنیزیشن ہیں جو ان کی ستریف کے لئے حض کرتے ہیں فوڈ جاب امپلوئیمنٹ ستف اگر تو کافی ایویویوز ہیں آپ کے پاس بوٹ انڈیڈا پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی ساکر مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دنوں میں اس پورے یئر میں کینیڈین گورنمنٹ نے ان لوگوں کو جو بزنس کر رہے تھے اور وہ ان کا بزنس سفر کیا ہے یا جابز کر رہے تھے اور وہ متاثر ہوئے ہیں ان کو فائننشل اسسسنس دی ہے ان کے لئے گورنمنٹ نے پروگرام دیا اور ان کو وہ شاید فائننشل ایڈ ابھی تک مل رہی ہے کیا سٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی گورنمنٹ نے کینیڈین گورنمنٹ نے کوئی پالیسی دی اس طرح سے جی جیسا کہ زیادہ سٹوڈنٹس جو یہاں پہ رہتے ہیں ایک تو وہ ہاسٹیز میں رہتے ہیں ان کو اس کا رنٹ دینا پڑتا ہے فوڈ کے اخرجات وغیرہ وغیرہ اور چونکہ کافی بزنسز بند ہوئے تھے تو سٹوڈنٹس کو صرف سے جو گورنمنٹ سٹوڈنٹس کو منتلی آخرج آ دی تھی تاکہ وہ اپنی رہائش اپنے فہر کھانے پینے کا یعنی ان کے خرشیں نگاہ سکیں تو یہ تمام سٹوڈنٹس کو جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں یا کینیڈین ہیں یا کسی بھی کنٹری کے ان تمام سٹوڈنٹس کو یہ فیسیلیٹی ملی ہے سپورٹ ملی ہے یہ میرے خیال سے صرف ان لوگوں کو ملی ہے جو یہاں کے سٹوڈنز ہیں تو پھر اس میں ابراز رونے شاملی ہو گئے اچھا آشیر بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آپ جوب کرتے ہیں کہ جو جوب کرتے ہیں اپنے ایکسپینسز کو مینج کرتے ہیں لیکن کالرک کی ویسے بہت ساری جوب اپورچنٹیز کم ہو گئی تھیں ظاہر ہے لوگ ڈاؤن بھی رہا ہے تو اس سے سٹوڈنٹس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اف کورس مشکل تو بہت ان کو آئی ہوگی کیونکہ یہاں پہ ایک کمرے کا جیسے جو ہاسٹرز ملاتے ہیں ان کو اتنا پیسے دینا پڑتا ہے ان کو سب کچھ خود کھرچنا پڑتا ہے اپنے ایکسپینسز نکالنے پڑتا ہے اگر ان کے پاس جابز نہیں ہوں گی وہ اپنی ایڈوکیشن کیسے فند کریں گے اپنی ٹیکس بکس کیسے لیں گے پھر there's a lot of struggle in this too like for students especially they're already spending so much money for universities and stuff but now on top of this they have to find a way to make their living and it's it's a very big struggle اور اپنے کا کہ they have to find the way what is the way what do you suggest like honestly like keep looking for online job keep آپ ڈھونتے نہیں jobs کیونکہ ابھی بھی کوئی پیس جو ہائر کر رہے ہیں آپ آپ اپنی کو آپ ڈھوٹنے رہے ہیں ہر وقت آن لائن دیکھتے رہے ہیں یا اگر آپ eligible ہیں کوئی پروگرام کے لیے جو آپ کو برسریز دیتے ہیں یا آپ کو کوئی ایکسٹر پیسے مل سکتے ہیں آپ اس کے لیے ضرور اپلائے کریں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی جی کیجئے کافی انٹرنیشنل سورنٹس ایسے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ انتیس پیس نہیں ہے اور سٹرز بھی ہیں فنانسلی سٹرز چلے جائیں کیونکہ کورسز آفر آن لائن ہیں تو وہ گھر میں بھی کورسز کر سکتے ہیں اور انٹرکھومی آپ کو آپ کو فنانسل سپورٹ اور فنانسل سپورٹ تو تو ایسا لوگوں لوگ کر رہے ہیں پرکٹیکلی پلان کیا ہے ابھی یا کر بھی رہے ہیں کچھ لوگ واپس آلے گئے ہیں اور گھر سے آن لائن کلاسز دے رہے ہیں وہ لوگ اس سرے ہی کھا رہے ہیں میرے جی جی کہیے میرے کلاسز میں بھی اس سرے لوگ ہیں جو جو تیچر کو کہتے ہیں ہمارا انڈیا میں اس ٹائم یہ ہے میرے 1 اے ایم 2 اے ایم کیونکہ ٹائم ڈیفرنس فلپ ہوتا ہے اس سرے کلاسز ٹوڈنٹس میں اس سرے بھی ہیں جو براڈ بہت کے اپنا پڑ ہیں کیونکہ آن لائن تو کئی بھی پڑا جاتا ہے اس لئے ان کے لئے ان کے ایکسپینسز بھی کم ہو جاتے ہیں وہ گھر بہت کے اپنے ہوم کنٹری میں پر بھی سکتے ہیں ان کے لئے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے پھر منیجبل کرنا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ساری اپورٹنٹس جو پہلے بات ہو رہی تھیں کہ جو آپ کو فیزیکلی یونیورسٹی میں رہ کر آپ سیکھتے ہیں وہ ساری اپورٹنٹس جو وہاں پر آپ رہ کر لاب اٹینڈ کرتے ہیں یہی مقصد تھا پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے کہ وہ اپورٹنٹس جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں وہ آپ وہاں پر جا کر حاصل کریں اور وہاں جا کر اس کو لرن کریں تو آپ کوویڈ کی وجہ سے وہ سب نہیں کر پا رہے صرف یہ ہے فرق یہ ہوگا کہ ان کو ڈگری پاکستان کی ایمورسٹی سے نہیں ملے گی وہاں کی ایمورسٹی سے ملے گی یا چلیں لیکٹس میں کریکلم شاید تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا لیکن بارال ہنٹر پرسنٹ جو اپورٹنٹیز ملنا تھیں یا لرننگ ہونا تھی وہ نہیں ہو پائے گی یہ اور یہ لوگوں کے ایک وہ گلٹ یا گلٹ تو نہیں کہنا چاہیے خیر لیکن ایک افسوس رہے گا کہ ہم نے کینیڈا میں ایڈمیشن بھی لیا لیکن بدقسمتی سے کوویڈ آ گیا اور ہم وہ سب چیزیں نہیں کر سکے جو ہم نے پلان کی ہوئی تھی میں ایک چھوڑا سا بریک لے رہا ہوں جی پھر آکر آپ بیٹن کو کنکلوڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میں ایک چیز جانا چاہوں گا آپ سے ساکھب صاحب اور وہ یہ کہ یہاں جب آپ آپ نے کہا کہ آپ یہاں پہ رہتے بھی ہیں تو پروگرام چوز کرتے ہوئے کیا سٹورنٹس نوملی صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں یا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کینیڈا میں اپورچنٹیز کس چیز میں زیادہ ہیں مارکٹ میں ڈیمانڈ کس چیز کی زیادہ ہے کون سے سکلز زیادہ چاہیے سکوپ کو دیکھتے ہوئے اپنا کریئر چوز کرتے ہیں یا اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے چوز کرتے ہیں یہاں پہ تو زیادہ ہائی سکولز میں پوش یہ ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے انٹرسٹ ہیں آپ اسی میں جائیں جو آپ کے انٹرسٹ اور پیشن آپ اسی میں جائیں سکوپ کو اتنا ہائی سکول میں لوگ ٹیچرز پوشنی ہی دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سوڈنس اپنے انٹرسٹ اور پیشن کو فالو کریں اور تو زیادہ تر پھر لوگ جو جس اپنے انٹرسٹ کیا کہ سپیشل کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسے فیلڈز ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سکوپ زیادہ ہے اس میں اگر لوگ ڈگری کریں تو ان کو زیادہ اپرچنٹیز مل سکتی ہیں جی ایسی کمپیوٹر ریلیٹ اس کا بہت کافی سکوپ ہے اور ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سافٹر کا کام آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کر سکتے ہیں جبکہ کووٹر چاہ رہے ہیں تو سافٹر کی کوپ کی بہت زیادہ آپپرٹنٹیز ہیں اس کمپیوٹر ہارڈویر تو پھر یہ فائدہ ہوتا ہے اس کے کہ آپ کہیں بھی وہ آپ کمپیوٹر کا کام کر سکتے ہیں اور اس کی بہت ڈیمیند ہے اس کے سو لائک اراؤن سیونی پرسن اپرسن اسفن you are the student of the business اور آپ زائرہ business پڑھنے ہیں what is your career objective اور آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا نے business کو effect کیا ہے تو do you think you will find the same opportunities in the business field after the completion of your studies my career objective is to obtain become a professional accountant obtain my CPA I think Pakistan is called a CA but yeah that's my career goal and as far as getting a job yes it will be tougher because of COVID-19 one of the big accounting firms KPMG right when the coronavirus started they laid off they fired like 1200 workers so you know the job market will be very difficult and it's really hard for a lot of people to get full-time jobs due to coronavirus has definitely taken on business market in Canada for sure strategy you know strategy you know online it's very hard cheating to prevent because the university will a lot of ways to take a couple of ways یونیورسلی نے ضرور پرونٹ کیا ہے کہ آپ کا کیمرا آن ہونے چاہیے جب آپ اگزام کر رہے ہو تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کان پہ دیکھ رہے ہو سکرین پہ دیکھتے ہو یا کوئی آپ کو help کر رہا ہے ساتھ آپ کا کبھی کبھی مائک بھی آن کہتے ہیں آن کریں ساتھ انہوں نے کبھی ساتھ جب اگزام کر رہے ہوتے ہیں آپ کی اگزام پہ ٹائم لیمٹ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ایک دفعہ اگزام جب سے آپ کا ٹو آور کا اگزام ہے آپ کو ٹو آور میں جب سے آپ سٹارٹ کر رہے آپ کو ٹو آور میں ختم کرنا ہے اگر آپ ایکسڈنٹ ایکس کر دیتے ہو آپ کی سکرین کو کیونکہ آپ دوسری گوگل میں دیکھ رہے ہیں کچھ سرا وہ پھر اگزام ختم ہو جاتا ہے آپ دوبارہ سے نہیں لے سکتے ہیں یہ تھوڑے سے ویڈا جو یونیورسلی ان کالجز ایمپلیمنٹید تو پرونٹ چیدنگ ان ستف ٹھیک ہے جی رائک صاحب آب ایکس پہ کچھ جی یہ ہے ہر یونیورسلی کے اور ہر یونیورسلی کے اندر دپارمنٹ کا آلدھ ایلدھ دھتا ہے کیونکہ میں انجنیرنگ فیکلٹی میں ایک ماتشوی یونیورسلی میں وہاں پہ ہمارے پروفیسر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کرسٹ کرتے ہیں ہم کرسٹ کرتے ہیں کہ آپ misconduct نہیں کریں گے آپ چیز نہیں کریں گے لیکن اگر آپ کو ضرورت چاہیے آپ لیکچر کو ریفر کر سکتے ہیں لیکن آپ آنسور گوگل نہیں کر سکتے زیادہ تو مجھے نہیں پتا یہ کتنا اپیکٹیو ہے یا نہیں لیکن میں نے سکتا ہوا ہے کہ کوئی کوئی لوگ اگزائم کو ڈیوائی کر دیتے ہیں کہ ایک بندہ ایک قوشن کرے ایک بندہ دوسرا قوشن کرے تو یہ لئے الگ لگ رہا ہے تو چانسز آف سکس آر دیپرن یا تو یہ ہے کہ آپ کانسیپچول سٹیڈی ظاہر ہے وہ کانسیپچول تو ہوتا ہی ہے لیکن اس میں بھی ہلپ لی جا سکتے ہیں بلکل صحیح ہے زیادہ سے زیادہ اس پر لے جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے آشر مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ نے کرمینل جسٹس ایک سبجیکٹ آپ چوز کیا ہوا ہے یہ خالصتاً آپ کا انٹرسٹ تھا اس طرح سے آپ نے چوز کیا یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا سکوپ ہے اور کیا آپ کینیڈا میں سرپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اپنی فیلڈ میں سٹیڈیز کملیٹ کرنے کے بعد یا پاکستان میں سرپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو خیر اس سبجیکٹ کا بڑا سکوپ ہے لیکن کینیڈا میں کیسا ہے میرا تھوڑا اس میں انٹرسٹ بھی تھا ساتھ ڈیمینڈ بھی تھا کیونکہ اب دیکھیں کرونا کی وجہ سے اتنی زیادہ جابز لیڈ آف ہو گئی ہیں جب کے جو بچی ہیں وہ ہے اللونگ reassictions پیجے ہیں آپ کے علاوی پروریو کوئی ہمارے بھی کیونکہ آپ کو لے ہے جی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ بھی تھا تنمید سانتا ہوں جب کبیان بیتا ہوں تنمید سانتا ہوں تنمید سانتا ہوں صرف این لمحابیل کرتا ہوں تنمید سانتا ہوں اگر کبیان بیتا ہوں گورنمنٹ جابز کبھی نہیں کہیں جائیں گی وہ آواز سے سٹی کریں گی لوئر جسٹس آن 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 ساگیب صاحب کیا آپ گورنمنٹ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا کوئی دیماند ہے سٹورنٹس کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ سٹورنٹس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اینی ڈیماند اور ایکسپیکٹیشن آن میرا نہیں خیال کہ السنگس کی طرف سے ایسے کوئی خاص دیماند ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ یونیورسٹی سے لیں آپ پالیسی پر نظرے سانی کریں ایس او پیس کے ساتھ یونیورسٹیز اوپن کر دیں اور جیسے یہاں پر بھی پاکستان میں بھی ایک دو طرح کی رائے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز اوپن کر دینی چاہیے ہمیں ہمارا لاس ہو رہا ہے ایڈوکیشن کا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جانے بڑی قیمتیاں نہیں کر رہا ہے ایک ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے تو اوورال کیا سینٹیمنٹ ہے سٹوڈنٹس کا سٹوڈنٹس کا تو اوورال کنسنسز یہ ہی ہے کہ یونیورسٹیز کھلنے چاہیے میرے ہیال سے بہت کام لوگ ہیں جو آنلین سٹوڈیز کو پرفر کریں گے لیکن زیادہ سٹوڈنٹس تو ان کلاس فیسیکلی ان کے پروفیسر ساتھ انٹریکشن چاہتے ہیں وغیرہ صحیح ہے آسوان do you have any expectation or demand regarding the policies from the government yes the policies they've placed now have been pretty you know pretty strict Canada has gone back into a lockdown again so you know no you can't you can't go outside for just random reasons you have to go outside for you know food or medicine or some sort of need so you just can't go outside and that's the government policy nowadays i do expect that from them and it's good that they're doing it as the cases have been rising and yeah and they've also they've also made sure that people may wear masks indoors they've made that a law and yeah these policies i think are good for controlling the virus thank you very much اسفان رائک ساکب آشر آپ سب نے ہمیں time دیا اور اب جو سٹوڈنٹس کی مشکلات ہیں problems ہیں COVID کی وجہ سے عطالیم حاصل کرنے میں جس طرح سے سفر کیا ہے یا جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا آپ سب کو بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی